اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شداتلی آپ کے خدمت میں حاضر ہے تے لیلو جناب خاجہ آصف صاحب دوبارہ میدانچ آگئے نے تے خاجہ آصف صاحب نے بڑیاں توڑا بہا شدیاں نے خاجہ صاحب کو کچھ لوگ اب خاجہ وینٹی لیٹر یا خاجہ ٹلی بھی کہہ رہے ہیں خاجہ صاحب کی گفتگو واقعاً عجیب ہے بڑے منجے ہوئے وہ سیاستدان ہے لیکن خاجہ صاحب لگ رہے کہ بس اب جوہنا وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں خاجہ صاحب کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر چکا ہے اور خاجہ صاحب کو لگ رہے کہ کافی زیادہ اب مسئلہ ہو رہا ہے فریسٹریشن خاجہ صاحب کی باہر آ رہی ہے ہوا یہ کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خاجہ صاحب نے جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی خواتین ہی ہیں زیادہ تر جن کے بارے میں کہا کہ یہ اب گاربیج ہیں یہ کچرے کا وہ ہیں کہ دھیر ہیں یہ کچرہ ہمیں صاف کرنا ہے اور یہ اس شخص کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں یعنی کہ عمران خان کہ جو خود چھپتا پھر رہا ہے تو خاجہ صاحب سے پہلے بھی ہم نے دست برستہ ارز کی تھی کہ خاجہ صاحب جب آپ اوورسیز کو کہتے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ اپنے ملک کے لئے ٹھیک نہیں آئیں یہ فلان ہی ہے فلان ہی ہے تو اس وقت بھی پوائنٹ اف یو ہماری طرف سے یہ ہی تھا کہ آپ کے اپنے بچے باہر ہیں آپ کے گھر والے باہر ہیں آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب باہر ہیں تو کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں یہ اچکے ہیں یہ اربو ڈالر لوٹ کے لے کے جا چکے ہیں اور ریمیٹنس کال دہی نہیں پہے ملک دے وے چون تو اب یہ اس طرح کی زبان پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں اس میں خواتین یا مرد ہونے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آپ کے پرنسپلز کا ہوتا ہے جہاں پہ غلطی ہوتی ہے اگر کوئی خاتون غلطی کرتی ہے وہ بھی غلطی ہے اور کوئی مرد غلطی کرتا ہے تو وہ بھی غلطی ہے خاجہ صاحب کو غصہ اصل میں اس بات کا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک سو اسی پچاسی نوے یا دو سو مقدمات امران خان کے اوپر یہ لوگ کروا چکے ہیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے کہ یہ امران خان صاحب کو سزا دلوا سکیں بھرپور کوشش میں ہیں ہمارے خاجہ ٹلی صاحب کے کسی بھی طریقے سے جو ہیں ناہل ہو جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں یہ کچھ بھی طریقہ کار اختیار کر کے ان کو وہ کیا جائے لیکن ظاہر ہے کامیابی نہیں ہو رہی اور اس کی جو لیٹسٹ اگزیمپل ہے خاجہ صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان کا وہ جو ڈین ٹونک وزیر ہے کیا نام ہے اس کا عطا تارر صاحب ان کا وائس میل جو ہے یا وائس ریکارڈ وہ ریلیز ہوا جس میں وہ ایک پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سارے لوگ آئیں ادھر عدالت میں اور آ کے امران خان صاحب کو جدو کوب کریں یا ان کا جو ہے نا وہ ڈسرپشن کریں وہاں پہ اور پانی کی باٹلیں بھی پھینکی گئیں تو یہ خاجہ صاحب کی تقریر بھی اسی فروسٹریشن کا ہی ایک تسلسل ہے خاجہ صاحب نے بہرحال بہت نازیبہ الفاظ استعمال کیے پارلیمانی اور محذب زبان میں تو یہ نہیں ہونے چاہیے بلکل نہیں ہونے چاہیے خاجہ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو ویسے بڑی انسی آئی ہے ان ساڑھی پنجابی جڑینا انہیں رکڑیں خاجہ صاحب نے اے آکے آئی کہ اے جڑا جی امران خان اے جی ان لوگ دا پھیر دائے تھے بڑیاں آئی دی ہیں جو نا کڑیاں جڑیاں ماہیاں آئی دی ہیں جڑا نا دو کندے سامنے ان کو ڈیفینڈ کرتی پھر رہی ہیں سوری گائز لیکن خاجہ صاحب سے ہی کہنا تھا کہ چلو امران خان تو پاکستان میں چھپتا پھر رہا ہے لیکن آپ کا جو لیڈر ہے وہ تو واپس ہی نہیں آ رہا وہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ انجو جو ہے وہ ہندوستان سے ادھر پہنچ گئی ہے اپنے پاکستان لیکن ایک بندہ جس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے اور وہ پتہ نہیں کہاں گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا خاجہ صاحب یہ باتیں آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی کہ یہ جی چھپتے پھر رہے ہیں امران خان صاحب یا انہاں دیاں بڑیاں جڑیاں نے وہ انہاں نوڈیفینڈ کر دیاں پہیاں نے خاجہ صاحب بیسہ نہیں ہوتا پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے لیڈرز کو دیکھیں اس کے بعد بات کریں اور ضرور تنقید کریں اس میں پہلے بھی کافی مردبہ کا ہے کہ تنقید ہونی چاہیے لیکن گالم گلوج سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کا بھی نہ آپ کا فائدہ ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے جو بات ہوتی ہے وہ آرام سے پہنچائی جانی چاہیے بالکل تنقید کریں آپ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں باقی خواتین ہیں ان کے اوپر لیکن مسئلہ یہ ہاں پہ یہ ہے کہ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ خاتون یا مرد کا مسئلہ نہیں ہے خواتین جو ہیں یہ جی گارویج کا ڈھیر بن چکی ہیں فلان فلان صرف اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کی میمبران ہے یا ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اس میں میرے خیال ہے کہ خاجہ صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے بس اب وہ نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کہا ہوتی ہے وہ تو وہرحال جی یہ ایک چھوٹا سا اغام ہے خاجہ صاحب کے لیے اور ان جیسوں کے لیے کہ میرے بانی کرو فائدہ کوئی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ